بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور خوش آمدید عمران احمد کی طرف سے سب دیکھنے سننے والوں کو امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہمیشہ خیریہ سے رکھے جی جو آج میرے چینل پہ آپ ترقیب دیکھنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی خاص طور پر سردیوں کے لیے جی السی کی پنیاں جی یہ آپ نے سنا ہوگا کہ جوڑوں کے درد کمر کے درد کے لیے بھی بہت اچھی ہے جی اس کے لیے جو اجزاء ہمیں چاہیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی اس کے لیے ہم نے تقریباً پانسو گرام گھڑ لیا ہے تین سو گرام دیسی گھی لیا ہے جی اس کے علاوہ سو گرام ہم نے بادام لیے ہیں دائی سو گرام موپلی لے کر اس کو چھی لیا اس کے دانے نکال لیا ہے جی اس کے علاوہ سو گرام ہی کشمچ لی ہے دو سو گرام خوشک ناریل جو وہ لیا ہے یہ ناریل کو بھی کٹو کش کار لینا ہے جی بلکل باریک باریک اور موپلی اور جو بادام ہیں ان کو بھی دردر سا کار لینا ہے جی ان کے علاوہ ہم نے اس کے لیے ایک کلو السلی ہے اسے ہلکا سا فرائی کر کے تو پھر اس کو پیس لینا ہے جی السلی کو جی کراہی میں دو سے تین منٹ بھوننا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا بلکل ہلکا سا فرائی کر کے پھر اس کو پیس لینا ہے اس کاٹا بنا لینا ہے تو اس کے بعد دکھاتے ہیں جی آپ کو اگلا مرلا یہ دیکھیں جی السلی کو بون کا تو اس کو ہم نے پیس لیا ہے یہ آٹے کے شکل میں ہم لے ہیں السلی کو یہ دیکھیں جی موپلی کو بھی ہم نے باریک باریک کار لیا ہے اور یہ ناریل ہے اس کو بھی ہم نے کٹو کش کار لیا ہے بلکو باریک باریک اور یہ بادام بھی ان کو بھی ہم نے باریک کار لیا ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں جی اگلا مرلا کہ یہ مزہدار فائدہ ماند السی کی پنیاں کس طرح تیار ہوں گی جی اس سے پہلے کہ آپ کو اگلا مرلا دکھائیں پلیز ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے لازمی رابطے میں رہنا کیونکہ یہ ایک ٹوٹکا ہے یہ کوئی میڈیسن نہیں ہے کہ جس سے ہنڈر پرسن کمر درد یا جوڑوں کے درد کا علاج ہو یہ ایک ٹوٹکا ہے جو بہت ہی مفید ہے کمر درد اور جوڑوں کے درد کے لیے جی اگلے مرلا میں کڑائی میں ہم ایک چھوٹا کاب پانی کا وہ ڈالیں گے تھوڑا سا اس کو گرم ہونے دیں گے جیسے یہ گرم ہوگا تھوڑا سا تو پھر اس میں گھوڑ شامل کریں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں اگلہ مرلا جی یہ دیکھیں جی پانی ہلکا سا گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم جو گھڑ ہے پانسو گرام وہ شامل کریں گے یہ گھڑ جو ہے یہ آپ اپنے ذائقے کے ساتھ سے کام یا زیادہ کر سکتے ہیں اب اس کو تھوڑی دیر پکارنا ہے کہ اتنی دیر کہ جب تک یہ سارا سہی طرح پگل نہ جائے گول نہ جائے پھر آپ کو دکھاتے ہیں اگلہ مرلا یہ دیکھیں جی جو گھڑ ہے آپ بلکل گھڑ چکا ہے اس کی جو چاس جس طرح بنتی ہے وہ پانچو کی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں جی بہت ہی پیاری کشبو آ رہی ہے بعض لوگا گھڑ نہیں پسانت کرتے ہیں گھڑ کی جگہ آپ چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس میں جو آپ کو دیسی گی بتایا تھا وہ شامل کریں گے اور مزید تھوڑی دیر اسے پکائیں گے تھوڑی دیر بعد پھر دکھاتے ہیں جی آپ کو اگلا مدلہ سبحان اللہ ما شاء اللہ اب دیکھیں جی یہ دیسی گی جب شامل کیا تقریبا دو منٹ بعد ہم اب جو کشمش آپ کو بتایا ہے وہ شامل کریں گے اس کے ساتھ جو بادام جو دل سے دل سے کیے ہوئے ہیں وہ موپلی ناریل جو ہم نے قدو کش کیا ہے وہ اور اس کے ساتھ ہم اسی چامل کریں گے اور چولہ نیچے سے بند کر دیں گے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے جی اچھی طرح جی اس کو مکس کرنا ہے کہ خوشک نہ رہے کوئی اور اس میں جو میوے ہیں یہ بھی آپ اپنی مزید کے احساب سے کام یا زیادہ کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ آٹا استعمال کرتے لیکن ہم صرف السی کی پنیاں بنا رہی ہیں جی کیونکہ جو السی کا فائدہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے اس لئے ہم صرف السی کی پنیاں کریں دو تین منٹ یہ ہلکا سا تھنڈا بھی ہو جائے گا آپ اس کی بنائیں گے پنیاں آپ کو تکاتے ہیں پنیاں کس طرح بنانی ہے یہ دیکھیں جی آپ تھوڑا سا جیسے ہی تھنڈا ہو جائے یہ تھوڑے سا اس طرح لے کر تو آپ اس طرح گول گول پنیاں کہ یہ ساری جب پنیاں تیار ہو جاتی ہے پھر آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہہ لے کہ مزیدار فائدہ ماند السی کی پنیاں کیسی بنتی ہیں سبحان اللہ جی دیکھیں جی یہ بہت لذیذ مزیدار اور فائدہ ماند السی کی پنیاں سپیشل سردیوں کے موسم کے لئے تیار ہیں اور یہ سردیوں میں کھائیں انشاءاللہ یہ جو جوڑوں کا درد کمر کا درد اس میں بہت افاقہ ہوگا اور یہ خالص السی کی پنیاں ہیں جی اس میں کوئی دوسرا آٹا ہم نے نہیں شامل کیا ایک آپ نیم گرم دودھ لے کر اس کے ساتھ ایک پنی یل سی کی صبح اور ایک شام کو کھائیں انشاءاللہ کمر درد جوڑوں کے درد میں بہت ہی افاقہ ہوگا جی اگر آپ کو میری یہ ترکیب ساندھ آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک میرے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ گھنٹی وال نشان کو پریس کر دینا تا کہ آپ کو میری آسان مزہ دار ترکیبیں ملتی رہیں جی میری طرف سے سب کو اللہ حافظ